اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین اور نمرا سوہیل ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ڈر گئی ہے یا پھر کیا ہوا ہے جنرل باجباز آپ کے معاملے میں ایک نیا موڑ آگیا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دیں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجات دیجئے پیپلز پارٹی کوئی کیا ہوا دیکھئے پیپلز پارٹی ہمارے ہاں ایک وقت تک پاکستان کی سبسے بڑی انٹی اسٹابلشمنٹ جماعت تھی یہ ہم نے ہمیشہ سنا لیکن پھر اب جب ہم بہت سی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت محترمہ بنظیر بھٹو جب وزیراعظم بنی تب بھی کچھ کمپرمائزز کیے مطلب اس وقت ہم میں بھی میں بات بھی پڑھانا چیزوں کو تو سن شعور کو آپ لوگ اپنے وجود کو نہیں پہنچے تھے ہم سن شعور کو نہیں پہنچے تھے تو اب جب پڑھتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا بہت سے چیزیں لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تک ایک وقت تک پاکستان میں سبسے بڑی انٹی اسٹابلشمنٹ جماعت تھی اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو انٹی اسٹابلشمنٹ ہونا ہے سیاسی جماعتوں کا پاکستان میں یہ انہوں نے جس طرح اسٹابلشمنٹ کا جمہوری اور غیر جمہوری ہونا ہے وہ ایک لبادہ ہے جب چاہا اتار دیا جب چاہا پہن لیا اسٹابلشمنٹ جب چاہے غیر جمہوری ہو جاتی ہے اور جب چاہے اسٹابلشمنٹ ہو جاتی ہے جب اسٹابلشمنٹ ہوگی تو پھر تو وہ جمہوری اور غیر جمہوری کی باتی ہے یہ تو دعویٰ ہوتا ہے غیر جمہوری کہیں بھی نہیں ہوئی نا پاکستان کی تاریخ مطلب دعوے کے مطابق اور جمہوری کبھی نہیں رہی حقیقت کے مطابق یہی تو زرداری صاحب کا بیان آج کل وائرل ہو رہا ہے نا پرانا کہ آپ تو تین سال کے لیے آتے ہیں باقی تو ہم نے ہی رہنا ہے وہ بھی جیسا تھا ویسا تھا ہمیں پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے پیٹ ٹھوکی تھی اور کہا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے فان پر بھی بات دیں گئے اور زرداری صاحب پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے یہ ہمارے سامنے کی تمام چیز یہ تو ریسنٹ ہسٹری ہے یہ تو وہ ہسٹری جو آپ لوگوں کو بھی آ رہے ہیں اب نیر بخاری صاحب پہنچے ہیں پاکستان بیولز پارڈی کے سینئر رہنما پارڈیبانی امور کے ماہر سیاست کے ماہر اور پھر وکالت کے اور قانونی ماہر نیر بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خاجہ عاصف صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی طالبان کے ساتھ مذاکرات سمیت دیگر متنازع معاملات کے ذمہ داران کو پارلیمنٹ میں بلانے کا ایگزیکیٹیف فیصلہ خاجہ عاصف کرتے ہیں تو اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے یعنی ان کا اندازہ آئے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں خاجہ عاصف صاحب تو بتا رہے ہیں کہ اس کے نتائج آ چکے ہیں خاجہ عاصف صاحب کو کچھ سننے کو ملی ہیں محبت نامہ ان کے نام آیا ہے محبت نامہ ان کے نام آ چکے ہیں اور خاجہ عاصف صاحب نے وہ محبت نامہ پڑھا ہے اور پڑھ کے انہوں نے کہا ہے مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں لیتے ہیں لیکن محبت نامہ بھیجا کس نے یہ تو نہیں بتایا باجو صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے بتا دیا اعتراف کا لیا ہوں کہ باجو صاحب نے دے جائے تو خاج آسیر صاحب یہ بتا چکے تھے اب آجائے نیر بخاری صاحب کی بات پر وہ یہ کہہ رہے کہ خاج آسیر صاحب کرنے ہیں یعنی آپ کو کرنے صاحب کرنے ہیں ایسے موقعے پہ کہتے ہیں باجوی ڈر گئی پیپلز پارڈی کے لیے کہیں گے باجوی ڈر گئی لیکن لوگ اس ہیڈ لائن پر یا ڈان نیوز پر ہونے والے شو میں اس گفتگو پر توجہ دے نیر بخاری صاحب تھے سانیٹر حمایوں محمد صاحب ڈاکٹر حمایوں محمد وہ تھے اور اس کے علاوہ نادر گرمانی کا شو تھا یہ اب ہوا کیا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہے میں رہا اسی لیے پہلے کہا کہ نیر بخاری صاحب پارڈیمانی امور کے بھی ماہر ہیں قانونی ماہر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کسی جماعت کا نہیں ہوتا اس کے لیے رول یہ ہے کہ جس لیڈر کے پاس اکثریت ہوگی جس جماعت کے پاس اور اس سے تعلق رکھنے والے رکنے قومی اسملی قائد حضب اختلاف بنے گا جس جماعت کے پاس آپ دیکھئے ایوان میں اپوزیشن میں کون ہے اس وقت پاکستان طریقہ انساء سنیت تحاد کانسل اب سنیت تحاد کانسل کو اگر ہم جو خبروں میں دیکھ رہے ہیں یا خود پارڈیمان میں موجود لوگوں کو بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سنیت تحاد کم سے لیکن یہ بتا رہے ہیں نیر بخاری صاحب کہ اس وقت اس جگہ سنیت تحاد کانسل کی چونکہ چیئرمن نے بھی الیکشن نہیں رڑا تو ان کی پارلیمانی موجودگی نہیں ہے ان کا پارلیمان میں وجود نہیں ہے پارلیمانی وجود نہ ہونے کا بطلب یہ ہے کہ ان کے پاس قائد حضب اختلاف کا اہدہ نہیں ہو سکتا ان کے چیئرمن بھی آزاد صاحب زدہ حامد رزا اور پاکستان دریقے انصاف کے اراکین بھی آزاد تو اس کا مطلب ہے کہ قائد حضب اختلاف کا اہدہ اور بہت ہی اہم اہدہ ہے حکومت پہ چیک ان بیلنس رکھ رہے والا یہ اہدہ اہدہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمن کا بقائدہ جواب مانگیں گے یہ پیسے ہیں کہاں گئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کام کیا جاتا ہے وہ کہہ رہے اس اہدے کے لئے اکثریت ہونا بڑی ضروری ہے اس اہدے کے لئے آپ دیکھیں پاکستان دریقے انصاف کوئی اہدہ نہیں ملے گا اکثریت تو ہے لیکن جماعت کا وہاں پہ ہونا پاکستان دریقے انصاف کوئی اہدہ فرض کر لیجئے نہیں ملتا یعنی کہ شیر افضل مروت جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ یہ ہوں گیا ہم آئے دف سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن نیر بخاری صاحب جو بتانے ہیں بڑی خوفناک بات ہے اس کو ہم سمجھ نہیں رہے اس طرح سے اس کے انٹینسٹی کو فیل نہیں کی جا رہا شیر افضل مروت میٹر نہیں کرتا سنی اتحاد کانسل میٹر نہیں کرتی بھاڑ میں گئی پاکستان دریقے انصاف میٹر کیا کرتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ نیر بخاری صاحب کی بات اگر درست ہو جاتی ہے آنے والی کچھ دنوں میں تو پھر ایوان کی سب سے بڑی جماعت جو بنا دی گئی اپوزیشن کی جماعت اس جماعت کو بھی جماعت نہ تصور کرتے ہوئے اس کے پاس عائدے حضب اختلاف نہیں ہوگا اس کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن نہیں ہوگا اور ممکنہ طور پر یہ کس کے پاس جا سکتا ہے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے یہ فیصلہ کیا تھا فضل الرحمن صاحب نے پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے پی ٹی آئی تو آزاد ہے نا پی ٹی آئی والے آزاد ہیں اب اگر یہ عہدہ مل جاتا ہے فضل الرحمن صاحب کی جماعت کو تو پھر آپ دیکھیں کیا جمہوریت ہے یہ کیا مذاہ جو نیر بخاری صاحب بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ پکچر ہے اب اگر یہ چلے جاتے ہیں جماعت کے اعتبار سے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت وہ قائد حضب اختلاف لائیں گے ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن لیکن رولز کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے رولز کے مطابق کہ فضل الرحمن کی جماعت نہیں یعنی جو بھی جماعت کے طور پر ہونا وہاں پہ دیکھیں یہ معاملہ بھی جائے گا عدالت میں اگر یہ اسی طرح سے ہوتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور پھر عدالت کو ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ اس ملک میں جمہوریت بھی ہے یا نہیں ہے یعنی چلے نام نحاد ہے ٹھیک ہے نا جمہوریت تو شاید نہیں ہے نام نحاد ہے تو وہ نام نحاد جمہوریت بھی ہے یا نہیں ہے اس بات کو عدالت ہوگی دیکھیں یہاں جس طرح سے اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو چکا جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح سے بلے کا فیصلہ ہوا اور جس طرح سے ہمیں چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں نا جن میں پاکستانداری کے انساء وقتیں مشکل سے ہی نظر آ رہی ہے سنی اتحاد کاؤنسل میں ان کا ہونا تسلیم کیا گیا ہے لیکن ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی یہ کہا گیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں مل سکتی کیونکہ انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی اب دیکھئے اس میں کیچ کیا ہے کیچ یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے لوگوں کے بطور سنی اتحاد کاؤنسل میمبر ہونا جو انہوں نے دیئے پیپر کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل کو جایند کریں یہ تسلیم کر لیے گئے لیکن فیصلہ کیا آیا کہ سنی اتحاد کا امسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی اس کا مطلب ہے کہ سنی اتحاد کا امسل کے وجود کو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں پاہمین سمبلی حکام نے سیکریٹریٹ نے اپنے فیصلے میں تسلیم پارلیمانی وجود کو لیکن انتخابی وجود کو نہیں کیا نہیں پارلیمانی وجود کو تسلیم کر دے ہی ہوئی پارلیمانی لیڈر ہوگا قائدہ اس برختلاف وہیں سے ہوگا تو اب اگر اس میں جاتے ہیں لیگل بٹل میں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس فیصلے کے تحت اس پیپر کے تحت یہ ملنا چاہیے قائدہ اس برختلاف کا عہدہ بھی پاکستان یہ تو قانون کے طور پر ہوگا نا پرنسپلز کے طور پر تو نہیں یہ ایک فیلم تھی میں اکثر فیلموں کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو ان سے بڑی چیزیں آسان ہوتی ہیں سمجھنے میں اکشے کمار کی جولی الیل بی جولی الیل بی ٹو تھی یا ون تھی مجھے نہیں یاد لیکن جولی الیل بی سیریز کی ایک فیلم اکشے کمار کی تھی اس میں ایک کردار تھا جس کے بارے میں بتا دی گیا عدالت کو کہ یہ مر گیا اب وہ کہہ رہا ہے جناب میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ کے سامنے لاش تو زندہ کھڑی ہوئی اور بتا رہی ہے کہ میں لاش ہوں وہ کہتے ہیں کہ کاغذات کے مطابق یہ مر چکا ہے اب اکشے کمار وہاں پر یہ کہتا ہے حضور اس کو انصاف دے دیں یہ کھڑا ہوا ہے مائی باپ ایسے مت کریں وہ جج سے بحث شروع کر دیتا ہے رونا گانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ آدمی خود چونکہ وہ ہی ہم نے دیکھا نا تم مت بولو وکیل بولے گا ہم نے اپنی عدالتوں میں بھی دیکھا وہ آدمی خود بولنا شروع کر دیتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے جج صاحب کی جج صاحب جو ہیں وہ اس آدمی کو کر دیتے ہیں جرمانہ اور جرمانہ کر دیتے ہیں وہ جج صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا کوئی پیپر لاؤ کہ یہ آدمی یہ ہے جو اس کا نام بتا ہے شانتہ رام ہے یہ اس کے بعد جج صاحب اس آدمی کو جرمانہ کر دیتے ہیں باہر آتے ہیں تو اکشی قمار کا دوست کہتا ہے یا کیا آدمی ہے تو نے اس کو پھر جرمانہ کروا دیا تو اتنے میں وہ آدمی خود باہر آتا ہے اور کہتا ہے مان گئے وکیل صاحب جو کام پندرہ سال میں نہیں ہو سکا وہ کام آپ نے کروا دیا اب جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے کہ شانتہ رام کو جرمانہ ہوگا اس جرمانے کے پیپر میں جمع کروا ہوں گا اور مجھے ایک اور پیپر ملے گا دو پیپر ملیں گے کہ شانتہ رام جمع کروا چکا اس کی رسید بھی ملے گا تو میرے پاس پیپر ہوگا کہ میں زندہ ہوں اور اب یہ میرے پاس ثبوت ہوگا تو یہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کو نشستیں نہیں مل سکتی پارلیمان میں یہ فیصلہ جو ہے یہ پارلیمان میں اپنا وجود رکھتے ہیں وگرنہ یہ تو خوفناک ورداتے یہ جو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے سب سے بڑی چیمپئن پاکستان پیپرز پارٹی یہ تو ایک ایسی جمہوریت لے کر آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے زیرے اثر کہ جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں اور خبر تو یہ ہے کہ شاید فضل الرحمن صاحب کو ایک لارا لگایا گیا ہے اور فضل الرحمن صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب والی سیٹ ہے اس سیٹ پر ری گاؤنڈ میں آپ یہاں سے جیت سکتے ہیں یہاں سے آپ جیت سکتے ہیں اب اگر علی امین گنڈاپور والی سیٹ پہ ہزاروں کی لیٹ ہے یار پہلے سات ہزار کی لیٹ تھی اور پھر مسترد شدہ ووڈ جو تھے وہ سترہ ہزار ہو گئے تھے ہوئے تھے نا تو مسترد شدہ ووڈ جو ہے وہ پچیس ہزار بھی ہو سکتے ہیں اسی میں ہوں گے مسترد شدہ ووڈ تو اگر یہ ہو گئے اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وہاں سے جیت گئے تو یہ ایک بڑا گیم ہے نہیں کیپی حکومت نہیں جائے گی لیکن وہاں سے وہ قومی سمیلی پہ تھے نا قومی سمیلی کی سیٹ تو وہ چھوڑ چکے اب وہاں سے فضل الرحمان اس چھوڑی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا داندلی کا دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا اس سیٹ پر فضل الرحمان صاحب کو فاتح قرار دے دیا جائے گا اس سے پہلے انہوں نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا ایسا کہ داندلی اور فضل الرحمان صاحب تو داندلی پہ مظاہرے کے لیے تیار ہیں اب اگر فضل الرحمان اس لارے کے نتیجے میں اگر لارے کے نتیجے میں فضل الرحمان مان جاتے ہیں تو پاکستان دریقہ انصاف کے پاس جو منڈیڈ کے خلاف چوری کی منڈیڈ چوری کے خلاف جو مظاہرہ کرنی کا سب سے بڑا ٹول ہے فضل الرحمان کے جوان وہ بھی مانیج اٹھائے گا یہ بڑی پرابلم ہوگا راضی یہ تارک مطین تھے گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے لحافظ موسیقا موسیقا